اسلام علیکم دوستو اسٹیم جی فٹنگ کر رہے تھے ہم یہ سٹیل میڈ کا جو سسٹم ہے کا الارم سسٹم یہ اپنی گاڑی میں گاڑی ہے جی سوزوکی ویگنار اور اس میں ہم فٹنگ کر رہے تھے اس کی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کے کچھ کنیکشنز وغیرہ وہ شیئر کر دوں اچھا عموماً آپ دیکھیں گے کہ جب بھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کی فٹنگ کے وہ کنیکشن کس طرح سے ہیں تو میں ان کو بتا دوں فلان تار فلان جگہ لگائیں تو اس میں تھوڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ان کو اب یہ دیکھیں اس میں یہ یلو کلر ہے یہ بھی دو یلو کلر کی وائر ہیں یہ اورنج کلر کی وائر ہے اور اس میں بھی اورنج کلر کی وائر ہیں تو اس وجہ سے کنفیوجن ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں لگتی کہ بندہ کیا کرے تو اب آپ نے اچھی طرح سے ان کو دیکھ لینا ہے لکھ لینا ہے یہ سٹیل میڈ کے باقی بھی دوسرا جو سسٹم ہے اس کے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے اب سٹیل میڈ کا دیکھیں ایک مین گریپ لگاوا ہے اس میں مین ایک لگاوا ہے یہ بڑا گریپ اور اس میں ایک جیسی تاریں تھوڑی تھوڑی موٹی تاریں یہ الگ ہو گیا تیسرا جو گریپ ہے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی وائروں والا ہے یہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی وائرز لگی ہوئی ہیں ساری اب جب آپ نے کنیکشن کرنے تو آپ نے جو میں بتاؤں کہ اورنج کلر کو آپ نے بریک سے بریک کے ساتھ لگانا ہے تو یہ چھوٹے والے گریپ میں آپ نے دیکھنا ہے یلو وائر کو آپ نے کٹ آف کے ساتھ لگانا ہے یعنی کہ جو ریلے ہوتی ہے ایک میٹ یہ ریلے یہ ریلے کس لیے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کا فیول کٹ آف یا اگنیشن کٹ آف کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں یہاں ہم یوز کرتے ہیں اس کو اگنیشن کٹ آف کے لیے کٹ آف کا مطلب کہ جب تک آپ ریموٹ کو انلاک نہیں کریں گے اس ٹیم تک اس ٹیم تک کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی سٹارٹ نہ ہو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دو وائروں کو یہ جو وائر ہے اور گرین وائر ہے اس کو ملا دیں گے آپ آپس میں دونوں کو ملا دیں گے اور ایک گرین جو آپ کے آوٹ کی طرف رہ جائے گی ان دونوں کو ملا گے آپ نے جو اگنیشن کی وائر اوپر سے آ رہی ہے مین وائر اس کو کٹ دینا ہے وہ جب کٹ جائے گی اس کو ان دونوں کو جوڑ کے ایک طرف لگا دینا ہے اور جو گرین دوسری بچ جائے گی یہاں سے جو نکلے گی وہ اس کو آگے جانے والی جو وائر ہوگی اس کی طرف لگا دینا ہے یعنی ایک وائر کو جب آپ بیچ سے کٹیں گے وہ دو ہو جائیں گی ایک لگ جائے گی آپ کے ان دونوں سائیڈ پہ اور ایک لگے گی اس سائیڈ پہ ایک بچ جائے گی یہ وائر یہ کٹ آف کرواتی ہے کٹ آف کیسے کرواتی ہے کہ یہ جو چھوٹا گرپ ہے اس میں سے یہ جو بلو وائر ہے سوری یلو وائر ہے یہ وائر آ کے اس وائر کے ساتھ یہاں پہ لگ جاتی ہے یہ تو پہلے ایک ریلے وہاں پہ لگی بھی ہے اس لیے ہم یہ ریلے نہیں لگا رہے ادروائز یہ لگی ہوتی تو وہ گرین والی اس کے ساتھ لگ جاتی اور یہ جو یلو وائر ہے یہ یہاں پہ آگے لگ جاتی ہے اور یہ یہاں سے ہوتی بھی نیچے آ جاتی ہے آپ کے چھوٹے گرپ پہ یہ ہو گیا کلیر اس میں جو اورنج کلر ہے یہ والا اورنج کلر اس کو آپ نے بریک کے ساتھ لگانا ہے کس کے ساتھ بریک کے ساتھ دوسری جو بلو وائر ہے بلو وائر کو آپ نے لگانا ہے دور سوچ کے ساتھ یعنی کہ یہ جو گھاڑی کے دور سوچ ہے یہاں سے وائر جو آ رہی ہے اندر اور یہی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر چھت پہ جو لائٹ وہ بھی آپ جب دروازہ کھولتے تو آن ہوتی ہے اس وائر کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اس بلو وائر کو ٹھیک ہے اور اسی چھوٹے گریپ کی جو وائٹ وائٹ کلر کی وائر ہے اس کو آپ لگائیں گے آپ سوچ یعنی اے سی سی کا آپ کا یہ جو سوچ کو آپ فرسٹ پیان کرتے ہیں اگنیشن سے پہلے اے سی سی لکھاو ہے یہاں سے جو کرنڈ نکلتا ہے جس سے آپ کا سٹیرو سسٹم ٹیپ وغیرہ چلتی ہے اس سسٹم اس وائر کے ساتھ آپ نے لگانا ہوتا ہے اس وائر کو یہ کام کیا کرے گی کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے اورنج اورنج آپ کے بریک کے ساتھ لگی بھی ہوگی آپ بریک کے جو ہی پاؤں رکھیں گے تو آپ کے چاروں آپ کے آٹومیٹک سارے کھل جائیں گے یہ دو وائرز یہ کام کرتی ہیں اور اسی میں یہ جو یلو وائر ہے اور یہ یلو وائر آپ کی چلی جاتی ہے سیدھی کٹ آف کے لیے اچھا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا گریپ اس میں دو براؤن وائرز ہیں یہ آپ انڈیکیٹرز کے ساتھ لگا دیں یعنی یہ جو انڈیکیٹر کی آپ کی وائرز پیچھے وائرنگ میں جا رہی ہیں وہاں سے اور یہاں سے جو یہ پنک کلر کی وائر نکلتی ہے اس کو آپ لگا دیں گے الارم کے ساتھ یہ ہو گیا کمپلیٹ اب آ جاتے ہیں ایک اور گریپ جس میں اسی ٹائپ کی تارے ہیں اس میں جو دو وائٹ تارے ہیں وائٹ ایک فل وائٹ ہوتی ہے اور ایک اس میں بلیک وائٹ ہوتی ہے یہ دونوں آپ کی جائیں گی آپ کے سینٹر لاک والی ڈبی کے ساتھ یعنی یہ جو سینٹر لاک والی ڈبی ہے یہ یہ سینٹر لاک والی ڈبی لگی ہے اس کی وائرنگ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو دو تارے آپ کو اس طرح نکلی بھی ہوں گی ان کو جو ہی آپ باڑی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو گاڑی آپ کی لاک آن لاک ہو جاتی ہے اس کا مضلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب بھی وہاں سے آپ کا ڈیوائز لاک آن لاک کے لیے نیگٹیو کرنٹ بیجے گا تو یہ آگے کام کرے گی دونوں بائریں لگ جائیں گی آپ کی ان دو وائرس کے ساتھ جو کہ آپ کی یہ سینٹر لاک کی ڈبی ہے اس کے ساتھ لگیں گی اور ان کا لگانے کا یہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک ادھر لگا دیں ایک ادھر لگا دیں لاک آن لاک کریں اگر آپ لگ کرتے ہیں گاڑی آن لاک ہو رہی ہے اور ان لاک کرتے ہیں لگ ہو رہی ہے تو آپ ان دونوں بائروں کو آپس میں ایکسچینج کر دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہو گیا اب بچ کی یہ چار تاریں. دو اورنش کلر کی ہیں اور دو یلو کلر کی ہیں. یلو ایک یلو اور ایک یلو داری کے ساتھ اور دوسری اورنش کا بھی یہی حصاب ہے کہ ایک فل اورنز ہے اور ایک یلو اورنش کے ساتھ ہے. ان دونوں میں سے کوئی دو تاریں استعمال ہوں گی. ہم استعمال کریں گے صرف یہ یلو والی. ان کو دونوں کو کٹیں گے کٹھے اور چھیل کر ان دونوں کو جس طرح یہ منے آپس میں جھوڑا ہے یہ یہ جوڑا ہے اور اس کو ہم لگا دیں گے بوڈی کے ساتھ یہاں پہ نیگٹیو کے ساتھ وہی جو تار آپ کی یہ جو نیگٹیو والی آپ نے اس میں لگائی بھی ہے اسی موٹی موٹی جو یہ والی گریپ ہے اس کی دو وائریں جو موٹی والی ہیں ایک یہ ریڈ کلر کی اور ایک بلیک کلر کی ریڈ کلر کی کو آپ بیٹری کا کران دیں گے بی پوزیٹیو کرانے دیں گے ریڈ کلر کو اور جو بلیک ہے اس کو بوڈی کے ساتھ سے نیگٹیو دیں گے تو آپ کا سسٹم آن ہو جائے گا آن ہونے کے بعد باقی یہ جو تارہ میں نے بتائی ان کے کننکشن کریں گے اور اسی جو بلیک کلر کی وائر ہے اس کو یہاں سے ہم چھیلیں گے اور چھیل گے یہ جو گریپ ہے جس میں صرف سینٹر لاکنگ کی وائر ہیں اور کوئی وائر نہیں ہے ان میں سے دو وائریں بھی ہم لگا دیں گے بوڈی کے ساتھ تو ہمارا سسٹم کام کرنے شروع کر دے گا ابھی بھی ہمارا سسٹم یہاں سے اس کا رموٹ یہ رموٹ آ گیا جی اور یہاں سے ہم اس کو یہ یہ کام کرنا مارا شروع ہو گیا ہے ابھی یہ سینٹر لاکنگ نہیں کام کر رہی تو سینٹر لاکنگ کیوں نہیں کام کر رہی کیونکہ یہ دو وائریں جب تک ہم بوڈی کے ساتھ یہاں پہ نہیں لگائیں گے تو اس ٹیم تک ہمارے لاک آن لاک کام نہیں کرے گا ابھی میں نے بوڈی کے ساتھ لگائی ہے تو ابھی یہ لاک آن لاک پہ بھی کام کرے گی یہ لگنے کے بعد جی لاک آن لاک بھی کام کرنا شروع ہو گیا تو یہ ہوتا ہے جی سٹیل میٹ کا جو وائرنگ کنیکشن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کی جو دوسری ڈیوائزز ہیں مثلا یہ جو امنے ایڈوانس کا سسٹم ہوتا رہا ہے اس کی وارنگ کس طرح ہوتی ہے یہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی ہے وہ میں کس ٹیم بورڈ پہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا اس کے کنیکشن کس طرح سے کرتے ہیں پلال اللہ حافظ